ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کھانا کھانے اور پانی پینے کا مسنون طریقہ کیا ہے سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے ہاں جی کھانا کھانے کا مسنون طریقہ پہلے ہاتھوں کو دھوئے پھر دسترخان پہ حاضر ہو جائے اور ایک عدیس میں آتا ہے سم اللہ فرمایا بسم اللہ پڑے بسم اللہ وعلا برکت اللہ پھر عدیس کے الفاظ ہے فَإِن نَسِيَ فَلْيَقُلْ اگر بھول جائے تو بسم اللہ اولہو وآخرہو یہ پڑے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ دعا پڑے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے لقمے کو اٹھاتے ہوئے اگر یہ دعا پڑے يَا وَاسِعَلْ مَغْفِرَةِ اے وسی مغفرت والے تو کھانے کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے اب ظاہر باتیں ایک شخص اگر بسم اللہ پڑتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے چونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے اور جسم کے اندر جسم کا حازم ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ نے اس کے جسم کو ایسا نظام دیا کہ وہ کھانا کھا سکتا ہے حضم کر سکتا ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے ایک نعمت ہے اور کھانا اس کے سامنے ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے تو جب وہ پڑے گا بسم اللہ وعلا برکت اللہ گویا کہ وہ اللہ کے شکر کو ادا کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب کھانے کے لئے بیٹھتا ہے تو شیطان بھی آتا ہے اگر ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اور اسی طرح کھانے پر اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی برکت بھی شامل حال ہو جائے گی اور یہ کھانا جب جسم کا حصہ بنے گا تو یہ برکت والا کھانا ہوگا لہٰذا انسان کو نیک آمال کی توفیق بھی ملے گی تو حدیث میں کھانے کے بارے میں پہلی تعلیم یہ ہے کہ سم اللہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے اور دوسری تعلیم اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اب ظاہر باتیں جو بائیں ہاتھ سے کھائے گا وہ شیطان کے طرز اور طریقے پہ عمل کرنے والا ہے اور حدیث کے اندر تیسرا عدب فرمایا اپنے سامنے سے کھائے اس لیے کہ کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے پلیٹ کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں تو وہاں اپنے ہاتھ کو نہیں گمانا چاہیے اور ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک بندہ اگر کھانے سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد برطن کو صاف کرتا ہے تو وہ پلیٹ اور وہ برطن جو ہے وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور کھانے کا حصہ اگر لقمہ اٹھاتے ہوئے ہاتھ سے نیچے گرے اگر وہ صاف کرنے کا قابل ہو تو اسے صاف کر کے کھایا جائے یہ بھی سنت ہے اگر یہ صاف کرنے کا قابل نہ ہو تو پھر اس کو ضائع کر دیا جائے